اسلام علیکم i hope you are all doing well آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے متعلق یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن ایک گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کے مختلف کیمپسز موجود ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے جو بنیادی سوالات ہیں یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کو لے کر جس میں ہم ہم ان کے تمام ہی کیمپسز کے بارے میں بھی بات کریں گے اس میں آپ لوگوں کو جو بنیادی سوال ہے ان کے ایڈیوکیشن سٹینڈرز کس طریقے سے ہیں آیا کہ یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کے نہیں ہوگا ان کی ڈگری کی کیا ورث ہے یعنی اس طریقے کی جتنے بھی بنیادی سوالات ہیں وہ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کور کیے جائیں گے اس سے پہلے میں یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے مطلق آر ایڈیو کے ویڈیو بنا چکا ہوں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو پہلے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو کہ میں نے لاسٹ ہی اپلوڈ کی تھی اس میں آپ لوگوں کے بہت سارے جو بیسک سوالات ہیں اسی ویڈیو میں کور ہو جاتے ہیں لیکن جو رمائننگ سوالات ہیں وہ آج اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی سوالات رہ جائیں جو اس ویڈیو میں ڈسکس نہ ہو یہاں میرے سے ڈریکٹ ون ٹو ون بات کرنا چاہتی ہوں تو اس کا طریقہ کار ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں گا چلیں ہاں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب سب سے پہلے بتاتا چلوں کو یونیورسٹی فیڈیوکیشن چونکہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور اس کے مختلف کیمپسز موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم لاہور کی ہی بات کریں گے اگر ہم لاہور کی کیمپسز کی بات کریں چاہے وہ ٹاؤنشپ والا کیمپس ہو یا لاہور مال والا کیمپس ہو ان دونوں کو میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں ایک تو آپ کی سکرین کی اوپر ان کا جو ابھی ایڈمیشن کا نیو ایڈ ہے وہ آپ کی سکرین کی اوپر چل رہا ہے جو کہ 2024 کا ایڈ ہے اور یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی انٹی تیسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے میٹر کے مارکس جو کہ 30% آپ کا رول پلے کریں گے اور 70% مارکس جو ہیں وہ آپ کے انٹرمیڈیٹ کا رول پلے کریں گے تو اس کی بنیاد کی اوپر وہاں پہ آپ لائی کر سکتے ہیں اور دوسرا پلاس پوائنٹ اس یونیورسٹی کا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو انٹی تیسٹ نہیں دینا پڑے گا وہیں پر اس یونیورسٹی کو ذرا گریبوں کی یونیورسٹی بھی بولا جاتا ہے یعنی یہاں پہ جو فیسز ہیں وہ انتہائی کم ہیں بہت ساری پاکستان میں جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی اور بھی مجود ہیں جیسے اب گورنمنٹ کالا یونیورسٹی لاہور ہے اب جی سی جو لاہور کی اگر آپ فیسز سٹرکچر دیکھیں اور یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کا دیکھیں یہ بڑا اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی سے بھی اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو وہ بھی ان کی فیسز سٹرکچر جائے وہ کافی زیادہ کام ہے تو لہذا اگر آپ کے پاس جتنے زیادہ وسائل نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے کم ہے تو یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن آپ کے لیے بیسٹ پلیس ہے کیونکہ اس کے ڈگری اچھے سی جگنائیز رہا ہے اور اب جتنے بھی وہاں پہ پروگرام کروائے جاتے ہیں ان میں ریکنائیزیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا نو سی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ویڈ آوٹ اینی ہیڈیٹیشن وہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں اسی وجہ سے شاید وہ انڈیٹیسٹ بھی کنڈکٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز بہت ساری ایسی ہیں ان کے پلے ککھ نہیں ہیں ہر نکر کونے پر جو یونیورسٹی بنی ہیں لیکن وہ انڈیٹیسٹ کنڈکٹ کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ دو دو ہزار پر پیسے آپ لوگوں سے لے سکے وہ ایک بزنس ٹرک ہے وہ آپ لوگوں سے پیسے کٹھے کرنے ہیں حالانکہ ان یونیورسٹیز کے اپنے پلے ککھ نہیں ہیں نہ ہی ان کی انڈیٹیسٹ کی کوئی وقت ہے وہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اور میں اپنی ویڈیو میں بارہ دفعہ ان یونیورسٹیز کے مطلق آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو لہذا یونیورسٹی اف ایڈیوکیشن میں یہ ٹریک کاماز کم نہیں ہیں یہ ان کے پلاس پوائنٹس ہیں باقی ان کی ایڈیوکیشن سٹینڈرز کی یا اوورال انوائرمنٹ کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انیورسٹی اف ایڈیوکیشن میں جو بیسٹ ان کے دپارمنٹس ہیں ایڈیوکیشن کے لیٹر دپارمنٹس ہیں like that بی ایڈ یہاں پہ کروا جاتا ہے یا یہاں پہ آپ کو لوگوں کو سپیشل ایڈیوکیشن کے مطلق ڈیڈینٹ کروائی جاتی ہیں بی ایس بی ایم فل بی پی ایچ ڈی بی طریقے سے جتنے بھی یہاں پہ دپارمنٹ ہیں اس کے لیٹر like that کہ آپ کو یہاں پہ بہت سارے ایسے سبجیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے منیمنٹ سائنسز کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ ایم فل بھی کروایا جاتا ہے بی ایچ ڈی بھی کروایا جاتی ہے وہ بھی ایک ان کا اچھا دپارمنٹ ہے اب یہ تمام ہی کیمپسز کی بات کر رہا ہوں اس میں آلو با لاہور والوں کو بھی اور پاکستان کے باقی بھی جتنے شہروں میں ان کے کیمپسز موجود ہیں جہاں پہ ویہاڈی میں آیا ہے فیصلہ بواد میں آیا ہے ملتان میں آٹک میں آیا ہے تو ان تمام کیمپسز میں بھی جتنے بھی ایجوکیشن کے دپارمنٹ کروایا جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اچھے دپارمنٹ ہیں یعنی ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں وہ بیسیکلی طور پر ان دپارمنٹس میں سے ہے اگر آپ کوئی ایجوکیشن کریٹر ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بیسٹ پلیس ہے کے بعد ہم موسٹلی جو ان کے کیمپسز ہیں لاہور والے کے بھی لے لیں اور باقی تمام کیمپسز کی بھی بات کر لیں اور میں یہاں پہ یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے سب سب بیسٹ کیمپس ہے جو میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے وہ ان کا جو ٹاؤنشپ والا کیمپس ہے وہ اچھا ہے اور اس کے بعدہ لور مال والا کیمپس باقی ملتان، آٹک اور فیصلہ بات میں جو کیمپسز موجود ہیں وہ اس طریقے سے بہتر کام نہیں کر رہے جیس طریقے سے ان کے لاہور والے کیمپسز کر رہے ہیں تو جو موسٹ ریکمینڈڈ کا ہے وہ لاہور والا ہی ہے باقی جو ان کے کیمپسز ورک کر رہے ہیں مختلع شہروں میں وہ اس طریقے کے بہتر نہیں ہیں اور ان کو آپ سپیشل کیس کی اوپر ڈیل کر سکتے ہیں وہ آپ کے نمبر دیکھ کے اور آپ کے پاس اور کون کونسی آپشنز ہیں وہ ان کے ساتھ کمپیزن کر کے دیکھا جا سکتا ہے باقی ان سچ جو پچھے سوال پوچھتے ہیں کہ سارے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے جو جتنے بھی کیمپسز ہیں ان میں سے بیسٹ کیمپسز کونسے ہیں تو وہ میں نے آپ کو یہ سوال کا اڈریس کر دیا ہے باقی ہم ان کے اگر باقی ڈیپارٹمنٹس کی بات کریں یا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے لاہور والے کیمپسز کی ہیں ٹاؤنشپ کی ہیں لور مارکی تو وہاں پہ ہارڈ سائنسز کے پروگرام کروائے جاتے ہیں یعنی کہ فزکس ہے کیمسٹری ہے میتھامیٹکس ہے یا باٹری ایزولوجی ہے تو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہارڈ سائنسز کے پاکستان میں جتنی بھی انجیننگ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں یا میں آر ایڈی ان کے مطلب ویڈیو بنا چکا ہوں جو ان کے لیے بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اور ہیں وہ یہ یونیورسٹیف ایڈیوکیشن ان میں سے موجود نہیں ہے لیکن یونیورسٹیف ایڈیوکیشن میں چونکہ فی سٹرکچر کافی لوگ ہے اور اگر آپ ہارڈ سائنسز میں اپنی ذاتی خود کی محنت کریں تو تھیوریٹیکلی طور پر آپ اپنے آپ کو خود بھی اس قابل کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے ہو جائیں باقی جہاں تک پیکٹیکل ورک کی بات ہے تو یونیورسٹیف ایڈیوکیشن میں پیکٹیکل ویسے نہیں کروائی جاتی اور نہ ہی یہاں پہ لیب اس طریقے سے کروائی جاتی ہے بچوں کو باقی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں مجود وسائل ان کے پاس ضرور مجود ہیں آپ کہہ لیں کچھ فیکیلٹی کی وجہ سے اور کچھ بچوں کی بھی تینڈینسی دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں یہاں پہ مطلب پیکٹیکلی طور پر اچھی نہیں کروائی جاتی تو پیکٹیکل کا کہ یہاں پہ کافی زیادہ فقدان ہے آپ کو ہارڈ سائنسز میں دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بیسٹ پلیس ہے اس کی جگہ کسی اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں داخلہ لے سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی کچھ یونیورسٹی بہت اچھی ہیں جیسے لمز یونیورسٹی ان کے ہارڈ سائنسز کا کوئی کمپیریزن نہیں ان کے ساتھ لیول کی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی میں بات نہیں کر رہا بلکہ منحال یونیورسٹی لیڈز یونیورسٹی کرشی یونیورسٹی جو اس طریقے کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ یونیورسٹی فیڈیوکیشن کا موازنہ کروائیں گے تو یونیورسٹی فیڈیوکیشن مچ مچ بیٹر ہے ان سے اس کے بعد ہے جو موسٹ سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کے مطلق پوچھا جاتا ہے وہ بی ایس آئی ٹی ہو یا بی ایس سی ایس ہو تو بی ایس آئی ٹی اور بی ایس سی ایس کے مطلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگین وہ ہی بات ہے کہ یہاں پہ پریکٹیکل ورک آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا یعنی جو کمپیوٹر سائنسز کی پیور یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پریکٹیک اچھا خاصہ کروائے جاتا ہے تو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن چانسز ہیں تو کمپیوٹر سائنسز میں بھی اگر آپ پھر اپنی پرسنل ایفرٹس پوٹ کریں گے آپ وہی پیسے جو یہاں سے سیو کریں گے وہ کسی سکل کو سیکھنے کی اوپر لگائیں گے اپنی ڈگری میں خود محنت کر کے جان ڈال لیں گے تو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی ڈگری اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی جگہ پر جاب نہ دلوائے اگر آپ کے اندر کچھ ہوا تو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی وجہ سے آپ وہاں سے نہیں نکالے جاؤگے تو لہذا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں صرف یہی ڈی میرٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل بارک نہیں کروایا جاتا یہ یعنی کہ ان کا سب سے زیادہ کرٹیسائز کرنے والا پوائنٹ ہے کیونکہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور کمپیوٹر سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں نہ ہی لیاب مجود ہے نہ ہی سیکلیٹی اس طریقے سے توجہ دیتی ہے جیسے ان کو دینی چاہیے تو کمپیوٹر سائنسز میں کافی ماتھا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر بھی جتنی ہمارے ہاں فیسز لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں آپ جائیں صحیح کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری کرنے والا جس طریقے سے پچھوگوں کی ادھر تنڈنسی ہے تو کمپیوٹر سائنسز میں جس حد تک فیسز کنڈکٹ کی جا رہی ہیں اور واقعی طور پر انہیں انیورسٹیز میں بہت ساری ایسی انیورسٹیز بھی ہیں جن کے ڈپارٹمنٹ ہیں جو انیورسٹی آف ایڈوکیشن سے بھی ماتھے ہیں لیکن فیسز وہ بہت زیادہ کنڈکٹ کر رہے ہیں اب جیسے جی سیو لاہور ہے گورنڈ کالا یونیورسٹی آف لاہور ہے اب ان کا جو سی جس کا ڈپارٹمنٹ پر وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا ہے لیکن فیسز کا زمین اسمان کا فرق ہے تو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں جو سب سے پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو فیسز کم دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ وہ پیسے سیو کر کے آپ نے آپ کے وہی پیسے آپ کسی اور جگہ پر یوٹلائز کر لیں یا وہ سکل سیکھنے کی اوپر یوٹلائز کر لیں تو بھی آپ اس لیے کسی چیزیں میں نہیں کر سکتے ہیں تو اس حد تک یہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن بہتر ہے باقی یونیورسٹی اپنے بہت سارے پروسپیکٹس پر یا اپنی ویبسائٹ پر اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بہت ساری رینکنگ کا حوالہ دیتی ہیں جتنی بھی انٹرنیشنل رینکنگ سے میں آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں یہ سب فراد ہیں یہ کوئی بھی کریڈیبل سورس نہیں ہے کسی بھی انٹرنیشنل کو جاج کرنے کا اور ان کے مطلق میں آر ایڈی کی ویڈیو ڈیٹیل سے بنا چکا ہوں جیسا کہ ابھی ان کے پروسپیکٹس کے اوپر جائیں یا ان کی ایڈ کے اوپر جائیں تو ٹائمز ہائر ناؤ ایک ادارہ ہے جی انٹرنیشنل جو کے رینکنگ جاری کرتا ہے اب یہ ما شاء اللہ سے وہ ادارہ ہے جس نے لاسٹ یئر یو ایم ٹی کو پاکستان کی نمبر وانی یونیورسٹی قرار دے گیا تھا یہ سب سے ریڈیکلس قسم کی بات تھی بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ بیسکس معلومات اس کے مطلق مل گئی ہوں گی اور ساتھ میں یہ میں انوائرمنٹ کی بات کروں تو یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا گورنمنٹ سیکٹر جیسے یونیورسٹیز والا انوائرمنٹ ہے یعنی یہاں پہ اس طریقے سے میوزیکل نائٹس کولی نائٹس تو ایک قسم کا کھلا محول جو یونیورسٹیز میں شروع کیا گیا ہے وہ تمام سے یہاں پہ آپ سیف رہتے ہو یہ ایک اچھی بات بھی ہے ان کی اور اچھی بات اسی لیے ہے کہ یہاں پہ جو بچے ماشاءاللہ سے پڑھنے آتے ہیں وہ بچارے فور نہیں کرتے ادر وائز یہ یونیورسٹی پھر یہ کام بھی کروائے کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز چھوڑتی کچھ نہیں ہے کیونکہ اٹانمس دارے ہیں پیسہ کٹھے کرنے کا کوئی موقع جانے حاصل دیتے نہیں ہیں لیکن یونیورسٹیف ایڈیوکیشن میں یہ پلاس پوائنٹ ہے کہ ابھی تک ان میں یہ سارا کلچر ابھی اس طریقے سے شروع نہیں ہوا لہور کے ان چاندے کا دورہ میں موجود ہے جہاں پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا محول سے کیا مراد ہے آپ سمجھ رہے ہو جہاں پہ کچھ چیزیں بہتر ہیں تو اس وجہ سے آپ یونیورسٹیف ایڈیوکیشن میں اس وجہ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بہت سارے لوگ یہ ہیں بہت سارے والدین ہیں وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کا اپنے لائک کرنا ہے چینل لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے باقی اگر آپ میرے سے ڈریکٹ ون ٹو ون بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ بتاتا چاہتے ہیں کہ آپ انسٹاگرام کے اوپر ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بلکل اسی نام سے موجود ہے جس نام سے یوٹیوب چینل ہے لیکن یہ بتاتا ہوں کہ میرے سے ون ٹو ون بات کرنے کے لئے یہ آپ کال کی اوپر تھوڑی سی آپ کو فیس پی کرنی پڑے گی فیس انتہائی کم ہے اور اکی صرف اس لئے کہ سیریس لوگ آئیں کیونکہ کال کی اوپر بچے بہت زیادہ ٹائم پر ویسٹ کرتے ہیں تینکیو